سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فوڈ سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے ذائق مطمئن پر آج میں آپ کے لئے ایک ٹوٹلی جادوی فارمولا لے کے آئے ہوں جو ایک دفعہ لگانے میں ہی آپ کا کلر انشاءاللہ وائٹ برائٹ اور شائنی ہو جائے گا اور خاص بات یہ کہ یہ بلکل کیمیکل فری ہے اور اس کے کوئی سائیڈ فیکس نہیں ہے چلیں جی بسم اللہ حرمانی تو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے بیسن ہر کچھن میں اویلیبل ہوتا ہے بیسن ایک شاندار کلینزر ہے مطلب آپ کی سکن میں جو ایکسٹر آئل ہوتا ہے جو ڈرت ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لئے یہ بہترین سکرب کا کام کرتا ہے دو چمچ ہم لیں گے بیسن کے اور اس کے اندر ہم جو ایڈ کریں گے یہ ہے ہمارے پاس بلیچنگ ایجنٹ ایسے تو یہ دہی ہے لیکن یہاں پر یہ ٹوٹل بلیچ کا کام کرے گا اس سے آپ کی سکن لگاتے ہی یہ سکن کو آپ وائٹنس فیل کریں گے ٹھیک ہے تو ایک چمچ بھڑ کر ہم اس بیسن میں ایڈ کر کے اس کی کر دیں گے مکسنگ ٹھیک ہے یہ سکرب اور دوسرا بلیچ دونوں چیزیں تیار ہوں گی چلیں جی بسم اللہ روانہ اب سکن کو نریش کرنے کے لئے سکن کو سمودھ کرنے کے لئے ایکسٹرہ برائٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ہے ایلویرا ہر گھر میں تو نہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ اس کو آپ گھر پہ اگائیں اور فریش ہی یوز کیا کریں میں آپ کو بتاؤں جو مارکٹ میں ایلویرا جیل اویلیبل ہوتی ہیں 90 to 95% وہ فیک ہوتی ہیں نکلی ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کا آپ نے فریش ہی کوئی لے لیں کہیں سے گھر پہ اگائیں یوگ جاتا ہے اس سے آپ کی سکن ہائیڈریٹیڈ رہتی ہے اس میں بہت زیادہ بلیچنگ پراؤپرٹیز ہوتی ہیں جس سے آپ کی سکن instantly white ہوتی ہے ٹھیک ہے اور خاص بات یہ یہ سکن کو smooth bright اور white تو کرتا ہے اس کے کوئی side effect نہیں ہے اور long lasting اس کے effects ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چمچ کے قریب ہمیں اس کا جو گودہ ہے جو اس کا یہ paste ہے یہ چاہیے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمنہ نہیں اسی paste میں بیسن والے paste میں ہم اس کو add کر دیں گے یہ سبھی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک ایک چیز کی خاص پراؤپرٹی ہے جس وجہ سے اس فورمولے میں میں اس کو add کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھے سے mixing کر دیں گے اور یہ جو بیسن ہے اس کو ہم کریں گے side پہ اب ہمیں ایک بہت ہی آلہ قسم کا bleaching agent ایک bleaching property والی چیز جاہی ہے وہ ہے ہمارے پاس potato آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آلو کو اگر اس کے پانی میں آپ ایک منٹ اپنا ہاتھ رکھیں گی تو آپ اگلے time اگلے منٹ پہچان نہیں سکتی کہ آپ کا ہاتھ اتنا white کیوں ہو گیا ہے چلیں جی آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ہمیں juice چاہیے اس کو ہم great کر لیں گے سی لینے کے بعد اور اس کے بعد اس کو ہاتھ میں پکڑ کے زور سے دبائیں گے اس کا پانی نکلائے گا اب یہ پانی اتنا strong اور اتنی جاندر چیز ہے نا کہ یہ کہہ لیں کہ میں نے یہ ہاتھ کو دبایا میرا ہاتھ کی skin بھی white ہو گئی ہے یہ بات آپ کو ماننے میں نہیں ہے کہ پڑے ایسی ہے ایک لیمنز میں چھوڑ دیں گے یہ بھی bleaching کا کام کرتا ہے اور اس کی کریں گے mixing یاد رکھئے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں whitening کے لیے ہوتی ہیں اور ان کے کوئی side effects نہیں ہوتے بڑی بڑی companies ان چیزوں کو سامنے ہی نہیں آنے دیتی تاکہ ان کی آپ مہنگی products سے دیں اب skin healing کے لیے skin کی repairing کے لیے ہم اس میں تھوڑی سی healthy eye کر دیں گے جو آپ کے kitchen میں available ہوتی ہے اور یہ ساری چیزوں کو آپ نے mix کر دینا ہے اس کو آپ نے face کے اوپر apply کرنا ہے 5 سے 10 منٹ اس کی ہلکی سی مساج کرنی ہے ہاتھوں پہ لگا سکتی ہیں آپ اس کو گردن پہ لگا سکتی ہیں even آپ چاہیں تو پاں پہ بھی لگا سکتی ہیں اس کی آپ نے مساج کرنی ہے 5 سے 10 منٹ اس کے بعد آپ نے اپنا face دھو لینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو daily use کر سکتی ہیں ہفتے میں 7 دن use کر سکتی ہیں no side effects at all کسی بھی age میں اس کو use کیا جا سکتا ہے اور خاص بات یہ کہ ایک دفعہ لگانے میں الحمدللہ الحمدللہ آپ کا face بالکل white اور bright ہو جاتا ہے اسی طرح hair growth remedies کے لیے yummy and tasty recipes کے لیے بہت ساری homemade remedies کے لیے بھی ہمارے چینل کی ویڈیو سیکشن میں جائے گئے دعا میں یاد دکھئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ